جی اچھا جی اب ایک پریکٹس قریشن ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں دیکھیں میرے پاس ایک وہ کہتا ہے ٹاپ پہ کہتا ہے کہ پرابلم سٹے ہے جنوری ففٹین کو اس نے بلاس ٹریک نے سول کی ہے ہنڈرڈ ایس فائی فینشنگ ٹو دے انگلز ٹھیک ہے اب وہ کچھ پہلے بتا رہا ہے کہ پرچیز اس طرح ہوئی ٹویلو کو آپ نے پرچیز کی جن نائن کو پرچیز کی ہے ٹھیک ہے کونٹری بھی ہے اس کی یونٹ کاؤس بھی ہے اس کی ٹوٹل کاؤس بھی آپ کے ساتھ منشن ہے لیٹر ہونو کہتا ہے کہ پندرہ جن نائن کو آپ نے چیزیں بیچی ہیں لیکن جو بیچی ہیں ٹھیک ہے یاد دکھئے گو کہتا ہے پریپیر ایس سیپریٹ جنرل اینٹری یہ اے پارٹ پڑا رہا ہوں ٹو ریکارڈ ایک کاؤس گوڈ سول آپ نے صرف جنرل اینٹری باس کرنی ہے ٹھیک ہے اب وہ میتھرز پانچ آپ چار کہہ رہے ہیں سپیسیفکیشن بھی ہے اور کاؤس فرزمشن میں ایبریج کہتا ہے فائفو کہتا ہے اور لائفو کہتا ہے اب طریقہ کار کیا جائے دیکھیں فارمیٹ میں نے آپ کو بات ہے سیم بنے گا ڈیٹ پرچیز سولڈ اور بیلنسز یہ دیکھیں یہ یونٹس یونٹ کاؤس اور ٹوٹل پھر یہ نیکس سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد سولڈ کے پوائنٹ ویسے اور پھر لیٹر آن بیلنس کے پوائنٹ ویسے اچھا پہلے وہ کہتا ہے ٹویلو کو آپ نے پرچیز ہم پہلے سپیشل ایڈنٹیفکیشن میتھرڈ کی در جا رہے ہیں وہ کہتا ہے اس نے یونٹ پرچیز کی ہیں بارہ کو سکس ہنڈرڈ تونٹی نائنٹس کے یونٹس ہیں اور ٹوٹل کتنا ہے سیمنٹین فور ہنڈرڈ اور اسی طرح ایڈنٹس آپ نے اسے بیلنس میں ٹرانسفر کر دیا پھر کہتا ہے جی نائن انڈرڈ پرچیز کی ہیں اس کا ریٹ یہ ہے اور ویلیو ٹوٹل ویلیو یہ ہے پھر لیٹر آن پہلے سکس ہنڈرڈ یونٹس آپ نے ایڈنٹس لکھے پھر نائن انڈرڈ فردر آگے سپیشل ایڈنٹیفکیشن میتھر میں ہو کہتا ہے فائنڈرڈ جو یونٹ آپ نے بیچے ہیں وہ جو بیچے ہیں وہ آن ٹویلو دیسنبر کی ڈیٹ والے اور فردر فائنڈرڈ بیچے ہیں آپ نے جین کی ڈیٹ والے تو جب بیچ وہ رہے ہیں تو پھر ریٹ بھی انہی کے پوائنٹ ایو سے ہی لیں گے تو جنوری کا ریٹ تھا جناب جو دیسنبر ٹویلو کا ریٹ تھا ٹوئنٹی نائن آیا اور جنوری فیف نائن کا ٹھئی ٹو آیا تو یہ ویلیوز مانگئے اسے آپ نے ٹوٹل کیا تو یہ کاسٹ آف گوڈ سوڈ آپ کی تیسہ ہزار پانچ سو ہے یعنی کہ اتنی ویلیو آپ ریموف کریں گے اپنی انوینٹری سے بیلنس میں آپ دیکھیں سکس انڈرڈ سے فائنڈرڈ گیا تو ریمیننگ ونڈرڈ ہے گیا اور نائن انڈرڈ سے جب فائنڈرڈ آپ نے بیچے ہیں تو بیچے آپ کے پاس بیلنس میں کتنے رہے گے فور انڈرڈ تو یہ آپ کے پاس بیلنس آ گیا اب وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو انٹری ریکارڈ کرنی ہے یہ اس نے فارمیٹ نہیں مانگا آپ سے آپ سے سمپلی انٹری مانگی ہے سی جی بیلنس تو انوینٹری اب کاؤس کی انٹری ہے تو جناب وہ 305 ڈبل سیرو اب اگر اسی میں کاؤس فلو زمشن میں وہ کہتا ہے ایوریج میتھرڈ میں ہے آپ کے پاس پہلے یونٹ سکس انڈرڈ تھے آپ نے بیلنس میں لکھے سکس انڈرڈ ٹھیک ہے بیٹا اب ہم کیا کرتے تھے پھر آپ نے نائن ہنڈرڈ لکھے جو پرچیز کی ہے نائن جنوری کو ٹھیک ہے تو اس کی ویلیو اب کیا کرتے پہلے سکس انڈرڈ دارتے تھے پھر نائن انڈرڈ د کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے کینسل کیا تو یہ آپ اس طرح نہیں کریں گے بلکہ اس سکس انڈرڈ میں جو نائن ہنڈرڈ آپ نے نئے خریدے ہیں اسے ایڈ کر دیں گے اور کتنی بن جائے گی ففٹین انڈرڈ اسی طرح اس کی ویلیو میں جو اس کی نیکس ویلیو اسے ایڈ کریں گے تو کتنا بنے گا فور سکس ٹو ڈبل سیرو جب اس ویلیو پہ یعنی کہ ٹوٹل کو جب یونٹس پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کی یونٹ کاؤس کلکلیٹ ہو جائے گی بیچیس 30.8 پھر لیٹر ہونو کہتا ہے بیچیں ہزار یونٹس تو ایبریج میتھرڈ میں جو ریٹ آپ کا چل رہا ہوگا اسی کو ایز ایس لیں گے تو یہ کاؤسٹ او گوڈس کتنی آ جائے گی 308 ڈبل زیرو ففٹین انڈرڈ میں سے یہ لیس کریں گے تو فائیو انڈرڈ رہ جائے گی اس ویلیو میں سے یہ لیس کریں گے تو یہ ویلیو رہ جائے گی اس کو اس پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ریٹ آپ کے پاس پھر اگین 30.8 ہی آ جائے گا لیکن در حقیقہ ہم نے تو انٹری باس کرنی ہے اور ریکارڈ کرنا ہے کاؤسٹ او گوڈ سول تو وہ 308 ڈبل زیرو ہے تو انٹری وہی جناب علی سی جی ایس ٹو انوینٹری 308 ڈبل زیرو ٹھیک ہوگا اب یہی کام اگر میں فائیو فو میتھرڈ سے کرتا ہوں تو فارمنٹ وہی ہے پرچیز ہے سولڈ ہے اور بیلنس ہے ایز ایس سکس ہنڈرڈ یونٹس آپ نے پرچیز کی ہے ایز ایس یہاں بیلنس میں ٹرانسر کر دی آپ نے پھر وہ کہتا ہے نائن ہنڈر� پارے ٹھیک ہے اور نائن ہنڈرڈ جو فردر آپ نے پرچیز کی ہے اس کے نیچے آگے فائیو فو میتھرڈ کے کارڈنگلی جو پہلے آپ نے پرچیز کیوں ہیں پہلے آپ نے اس کو سیل کرنا ہے اور پھر لیٹر آن دوسرے کی طرف جانا ہے دیکھیں آپ تھاوزنڈ یونٹس آپ نے بیچنے تھے تو پہلے آپ سکس ہنڈرڈ یونٹس لیں گے جو آپ کے پاس پہلے سے آپ کی انوینٹری آویلیبل ہوگی اس کا ریٹ لیا جب بیچیں گے اس کو تو ریٹ بھی اسی کا لیں گے وہ یہ ویلیو آگئی بیچنے آپ نے کتنے تھے وان تھاؤزنڈ سکس ہنڈر آپ نے بیچ دیا ریمیننگ کتنے رہ گے فور ہنڈرڈ تو وہ اس نائن ہنڈرڈ سے لیں گے جب اس انوینٹری سے لے رہے تو ریٹ بھی اسی انوینٹری کا آپ کے پاس آئے گا تو وہ یہ ویلیو بن گئی ان دونوں کو ایڈ اپ کیا تو یہ کاسٹ آف گوڈ سول بن گے تھری زیرو ٹو دبل سیرو اب سکس ہنڈرڈ تو سارے بگ گے اس میں سے ریمیننگ کوئی بھی نہیں رہا اس نائن ہنڈرڈ میں سے کتنے بیچے فور ہنڈرڈ تو ریمیننگ کتنے رہ گے فائیو ہنڈرڈ تو اس کا ریٹ تھیٹی ٹو کے حساب سے ہی آئے گا تو یہ ویلیو آگئی اب آپ نے تو اس کی ویلیو سے ریکارڈ کرنا تو سی جی ایس ٹو انوینٹری تھری زیرو ٹو ڈبل زیرو ٹھیک ہوگئے بیٹا اب اس کے بعد آخری میتھرڈ آپ کے پاس لائفو میتھرڈ کے پوائنٹ ہے اس میں آپ دیکھئیے ڈیٹ وہی سکس ہنڈرڈ وہی جنڈرڈ آگ پھر آپ نے نائن انڈرڈ پرچیز کیا تو پہلے آپ نے پہلے والے سکس ہنڈرڈ یہاں پہ اتارے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ انوینٹری آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے پھر نائن انڈرڈ آپ کے پاس فردر آگئی تو یہ ویلیو آگئی اب ہم کریں لاسٹ ان فرسٹ آؤ کہ جو آپ کے پاس انوینٹری لاسٹ میں پڑی ہوئی ہے پہلے آپ نے اس کو سیل کرنا ہے یہ دیکھیں ون تھاؤزن میں سے پہلے میں اس کو سیل کر رہا ہوں تھرٹی ٹو کے ریٹ سے اور جو ریمیننگ رہے گی وہ آپ نے اس سے اس انوینٹری سے لینے ہیں اب دیکھیں میرے پاس ہنڈرڈ رمیننگ تھا تو میں نے یہاں سے لیا پھر ریٹ بھی میں اسی انوینٹری کا لوں گا تو دونوں کو ایڈ اپ کیا تو اکتیس ہزار ساتھ سو اب اس سکس ہنڈرڈ سے ون انڈرڈ سیل میں نے بیچی ہے تو فائی ون انڈرڈ رمیننگ رہ گیا اسی کے ریٹ سے تو یہ میرے پاس بیلنس آگیا یہ تو نائن انڈرڈ سارے بیگ گیا تو ریکارڈ تو میں نے صرف کاؤس کی انٹری کرنی ہے تو سی